ہلو ایبریون ویلکم تو آور چینل آپ کا ہمارا اس چینل پر سواگت ہے بات کریں گے ہم اس ویڈیو میں بی ایس ایس ای اردو انوادک کی جو سریز چلی ہے بی ایس ایس ای اردو انوادک اس کا جو کس طریقے سے اگزام ہوگا کون سے سوالات ہوں گے وہ آپ کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو میں اس میں کہہ تو ٹرانسلیٹر اردو ترجمہ کہہ تو کس طریقے سے انواد کر سکتے ہیں کس طریقے سے ٹرانسلیٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد کسی شخصیت کی کوسٹن ہوں گے اس کے بعد کہہ تو عام معلومات ہوں گے تو بہت سارے چیزیں ٹرمز کیسے یوز ہوں گے کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہے وہ سارے چیزیں ہم بات کریں گے آپ اگر اس چینل پر نئے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں کیونکہ یہ سیٹ پہلا لے کر کے آیا ہوں اس کے بعد دوسرا تیسرا لے کر کے آتا رہوں گا آپ کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں ہمیشہ آپ کے لئے کچھ نے کچھ بیٹر ہوگا اور میں بتا دوں آپ کو کس طریقے سے ویڈیو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے تو کہیں نہیں ملے گا جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بس جیسے دیسے سب پڑھا رہے ہیں تو اس سے بہتر کے لئے میں لے کر کیا آپ کیسا لے گا آپ کو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کسشن کی طرف آتے ہیں یہ ہے ٹرانسلیٹر یہ کیا ہے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انواد کرنا ہے ترجمہ کرنا ہے یہ مترجم اکیتو اردو انوادک کا ہے اردو مترجم کا ہے تو اس میں ٹرانسلیٹر سے ہوں گے اکیتو پھر آپ کو خط و خطابت سے ہوں گے خط لکھنے ہوں گے تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کے لئے ہوں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہے کہ ہمارے سکھک ہم لوگوں پر بہت دیالو ہے اسے کیسے ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا جو ترجمہ ہوگا ہمارے اسادزہ ہم پر بہت احسان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بہت احسان کرتے ہیں دیالو کا کون سا ورڈ یوز ہوا احسان ورڈ یوز ہوا ٹھیک ہے تو وہی ہم دیکھیں گے وہ ہمیں پڑھاتے لکھاتے ہیں وہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں پڑھاتے لکھاتے ہیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں وہ ہمیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں کہتو دین کی باتیں سکھاتے ہیں نیس کی طرف ہم آئیں گے ہمیں ان کا آبھاری ہونا چاہیے ان کا آدھر کرنا چاہیے ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے آبھاری کا کونسا وڈیوز ہوا مشکور ہونا چاہیے اس طرح سے ہم ترم یوز کر سکتے ہیں آبھاری کو ہم اور بھی کہہ سکتے ہیں احسان مند ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہمیں ان کا احسان ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے احسان احسان ہونا چاہیے ہمیں ان کا احسان ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کہ ان کا عادر کرنا چاہیے عادر کے لئے کون سا روڈ ہے کہ ان کا احترام کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے آپ عبد بھی یوز کریں کہ تو عبد بھی یوز کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں عبد بھی یوز کر سکتے ہیں عدب سوری ان کا عادر کرنا چاہیے مطلب ان کا عدب کرنا چاہیے ان کا عدب کرنا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں آبھاری مشکور ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے ان کا عادر کرنا چاہیے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے یا پھر ہمیں ان کا عدب کرنا چاہیے ٹھیک ہے پھر نیکس آتے ہیں کہ میں اپنی بھاشا سے ہندی میں انواد کرنا جانتا ہوں میں اپنی زبان کا ہندی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں بھاشا کیا ہوا زبان ہوا اور انواد کرنا مطلب ترجمہ کرنا ٹھیک ہے جانتا ہوں میں نے یہ اپنے مدرسہ میں اپنے سکھک سے سیکھا ہے تو یہ بات یہ بات میں نے اپنے مدرسہ میں اپنے اسادزہ سے سیکھا ہے یا استاد سے سیکھی ہے تو یہ سکھک کی بات کس سے ہوئی استاد سے ہوئی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سکھچک ورگ میں آئے اور انہوں نے شیام پٹ پر تھوڑے سے واقعے لکھیں تو اسادزہ کلاس میں آئے اسادزہ کلاس میں آئے اور بلیک بورڈ پر بلیک بورڈ پر یعنی شیام پٹ پر بلیک بورڈ کو ہم تخت سیاہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اسادزہ کلاس میں آئے کلاس کو ہم کمرہ جماعت بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کمرہ جماعت میں آئے اور تخت سیاہ پر کچھ جملے لکھیں ٹھیک ہے کچھ واقعے لکھے تھوڑے واقعے لکھے انہوں نے ہم لوگوں سے کٹھن کٹھن شبدوں کی ہندی پوچھی انہوں نے ہم سے مشکل الفاظ کی ہندی پوچھی ہم لوگوں نے اپنی پستکہ میں بینہ کسی کی سہایتہ کے انواد کیا ہم نے بغیر کسی مدد کے بغیر کسی تعاون کے مدد کو آپ تعاون بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں تعاون کے بغیر کسی مدد یا تعاون کے اپنے کتاب کے ترجمے کیے ٹھیک ہے ہم نے انواد کیا نیکسٹ ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں میں آپ کو پہلے باتا ہوں کہ کسی شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو ایک ایک کہتے سوال پوچھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کوششن ہوں گے جی کے کے کچھ جی کے کے کوششن ہوں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے جیسے کہہ تو صحیح اور غلط کے الفاظ کیسے ہوں گے کہہ تو زید ازداد کیا ہوں گے اس کے بعد کہتے ہو کس طریقے سے واحد جمع ہم کر سکتے ہیں تو یہ سب لے کر کے آتا رہیں گے ایک ایک کر کے سیٹ کسی میں واحد جمع ہوں گے کسی میں قواعد ہوں گے کسی میں زید ازداد ہوں گے کسی میں شخصیت ہوں گے کسی میں ورڈ ہوں گے تو ایسی ہی کر کے ہم لے کر کے آ رہے ہیں نیکسٹ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے آپ بتیں کہ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے تو علامہ اقبال سیالکورٹ میں پیدا ہوئے کہاں ہوئے سیالکورٹ یہ کہاں پنجاب میں کہاں پنجاب لاہور میں ہے یہ کہاں پنجاب لاہور پاکستان میں 1877 میں علامہ اقبال پیدا ہوئے ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے ان کے عباؤ اجداد کا تعلق کس سے تھا ان کے عباؤ اجداد کا تعلق کشمیری برامن تھے کون تھے کشمیری برامن تھے ان کے عباؤ اجداد پھر آتا ہے کہ ان کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا ان کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا تو ان کے والد اور والدہ کا نام والد کا نام نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا پھر آتا ہے کہ ان کے داخلہ سیال کورٹ میں کس کالج میں ہوا تو ان کے داخلہ جو ہوئے ہیں وہ سیال کورٹ کے کس کالج میں ہوا اسکوچ میشن میں کس میں ہوا اسکوچ میشن میں ان کا داخلہ ہوا نیکسٹ ہے آلہ تعالیم کے لئے علامہ اقبال انگلینڈ کب گئے عالت علم کے علامہ اقبال انگلینڈ کب گئے 1905 میں علامہ اقبال انگلینڈ جاتے ہیں اپنے عالت علم حاصل کرنے کے لئے میں بتا دوں آپ کو کہ علامہ اقبال یہ مشرقی سائر ہیں اور مشرقی سائر میں اردو کے سب سے بڑے شائر ہیں انہیں کہتو فادر آف نیشن کے نام سے بھی اگر جانے جائے تو یہ پاکستان میں جانے جاتے ہیں کہتو نیشنل پوئٹ کہلاتے ہیں کہتو نیشنل پوئٹ کہلاتے ہیں راستریہ کبھی کہلاتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس میں میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ میں اقبال جو ہے بہت بڑے کلمکار ہیں بہت بڑے فیلوسفر ہیں انہوں نے تعالیم جو یافتہ کی وہ پاکستان لاہور میں ہی انہوں نے تعالیم حاصل کی اس کے بعد یہ انگلینڈ چلے گئے 1905 میں یہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور انگلینڈ میں وہاں فیلوسفی میں پی ایج ڈی کرتے ہیں اور وہاں کہتو لوگ کی بھی تعالیم حاصل کرتے ہیں اور پھر 1905 کے بعد یہ 1909 میں ریٹرن آ جاتے ہیں نیکس کوششن ہے اللہ میں اقبال اپنے کن استاد سے متاثر تھے تو وہ کن استاد سے متاثر تھے وہ تھے میر حسن تھومس ارنولڈ میر حسن تھومس ارنولڈ سے وہ بہت متاثر تھے پھر انہوں نے کس یونیورسلٹی سے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی پی ایج ڈی کی دیگری حاصل کی مونیخ سکھی کہاں سکھی مونیخ سکھی انہوں نے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی پھر ہے کہ علامہ اقبال کے وفات کب ہوئی علامہ اقبال کب ان کا وفات کب ہوا تو 1931 میں علامہ اقبال کی وفات ہو جاتی ہے پیدائش کب ہے 1888 میں علامہ اقبال لاہور سیالکورٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور 1930 میں وفات پاتے ہیں پھر نیکس کوششن کی طرف ہم آتے ہیں ساقی نامہ اور خزرہ راہ کس کی نظمیں ہیں تو یہ کس کی نظمیں ہیں علامہ اقبال کی نظمیں ہیں خزرہ راہ اور ساقی نامہ علامہ اقبال نے کس گول میں اس کانفرنس میں شرکت کی علامہ اقبال یہ 1931 کا سیکنڈ گول میں سمیلن جو تھا اس میں ہمیں شامل ہوئے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ شامل ہوئے دوسرے گول میں سمیلن میں دوم گول میں سمیلن میں اب یہ علامہ اقبال کے دوم گول میں سمیلن میں تو تین گل میں سمیلن ہوتا ہے 1930, 31 اور 32 میں پہلا اور تیسرے میں نہیں ہوئے تھے دوسرے گل میں سمیلن میں ہوئے تھے اور دوسرے گل میں سمیلن میں مہاتمہ گاندی بھی شامل ہوئے تھے نیکس کوشن ہے اللہمہ اقبال کی دو نصری کتابوں کا نام بتائیں تو اللہمہ اقبال کی دو نصری کتابیں کون کون سے ہیں علم الاقتصاد اور فلسفہ عاجم یہ دو نصری کتابیں ہیں اللہمہ اقبال کی مسجد قرطبہ اقبال کے کس شاعری مجموعے میں شامل ہے مسجد قرطبہ یہ کس میں شامل ہے یہ شامل ہے بال جبریل میں کس میں شامل ہے بال جبریل میں اللہمہ اقبال کے ایک اور ہے بانگے درہ کیا ہے بانگے درہ یہ بھی بہت مشہور کہتو اردو تصنیف کی گئی ہے اللہمہ اقبال کے ذریعے تو یہ بھی بہت مشہور ہے نیکس کوشن کی طرف آتے ہیں اقبال شاعری میں کس کے شاگرد تھے اقبال شاعری میں کس کے شاگرد تھے تو یہ داغ دہلوی کے بہت بڑے شاہد تھے لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ داغ دہلوی بولتے ہیں کہ یہ عشق و معاشق پر بہت شاعری کرتے ہیں کہہ تو عشقیہ شاعری کرتے ہیں اور انہوں نے چھوڑ دیا ان کا صاحب چھوڑ دیا اور پھر دگر استاد کے شاہد ہوئے لیکن پہلے شاہد وہ داغ دہلوی کے ہی تھے ٹھیک ہے پھر بعد میں انہوں نے بہت کچھ سوچا سمجھا تو بہت بڑے فلوسفر بھی رہے ہیں ان کا ذہن بہت کہہ تو تیز ذہن تھا تو اس طرقے سے انہوں نے بہت کچھ سوچا تو اس قوم کے لیے انہوں نے بہت سارے ایسے شائری بھی کی جن میں کہہ تو قوم کو ایک راہ پر لیاتے ہیں دین کے طرف لیاتے ہیں یا برہمن پنڈیت کے گھر سے ہوتے ہیں لیکن بعد میں اللہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر دن میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اور یہ مسلم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے کہ اقبال کس سال یورپ سے ہندوستان لوٹے تو انہوں نے کب لوٹے انیس سو آٹھ انیس سو نو میں لوٹے تھے آپ کو پہلے میں بتا دیا ہوں اقبال کی نظم ابلیس کس مجلس کی شورہ ان کے مجموعے میں شامل ہے کون سا وہ شامل ہے وہ میں بتا دوں بال جبریل میں شامل ہے کس میں ہے مجموعے میں کس میں شامل ہے اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس کا شورہ یہ بال جبریل میں شامل ہے بال جبریل آخر شائع کب ہوئی تو یہ 1935 میں شاہیوی بالے جبریل کب شاہیوی 1935 میں نیکس کورشن کی طرف ہم آتے ہیں ان میں سے کسی دو فارسی مجموعہ کا نام بتایا ہے ان کی کوئی دو فارسی مجموعہ کا نام آپ بتا سکتے ہیں تو ان کا جو دو فارسی مجموعہ ہیں اسرار خودی اور پیام مشرق کیا ہے اسرار خودی اور پیام مشرق ان کی دو فارسی مجموعہ ہیں ان کی تصنیف کے نصف حصہ داری اردو نصر نگار میں فارسی میں ہے کون دو اردو تصنیف کہا رہے ہیں وہ ہے ارمغان حجاز کیا ہے ارمغان حجاز نیکسٹ ہے کس نے کہا کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے کس نے کہا تھا تو وہ کہتے سر عبدالقادر نے کس نے کہا تھا سر عبدالقادر نے اور اللہمہ اقبال کو سر کی کہتو ٹائٹل دیا تھا سر کا وہ بھی انگریج نے دیا تھا ان کے تیز ذہن کی وجہ سے فلوسفی کی وجہ سے اخلاقیات کی وجہ سے نیکس کچھن ہے اقبال کی شائری کا پہلا مجموعہ کون سا ہے تو اقبال کی پہلے شائری مجموعہ ہے اسرار خدی کیا ہے اسرار خدی اقبال کے اردو کلام کا دوسرا مجموعہ کون سا ہے دوسرا مجموعہ کون سا ہے وہ ہے بال جبریل اور پہلا کون ہے اسرار خدی نیکسٹ ہے اقبال کی گزل کی سب سے نمائی خصوصیات کیا ہے کون ہے نمائی خصوصیات وہ ہے فکری آنسر یہ فکر مندی کی طرف راغب کرتی ہے متوجہ کرتی ہے آپ کو اقبال نے اپنی شاعری میں کون سا فلسفہ واضح کیا ہے کون سا فلسفہ واضح کیا ہے تو اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کو واضح کیا ہے کس کو واضح کیا ہے خودی کو واضح کیا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آتو لباس مجاز میں کس کا شعر ہے تو یہ شعر جو ہے وہ ہے علامہ اقبال کا کن کا شعر ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے ٹھیک ہے علامہ اقبال کا شعر ہے کس شاعر کو پاکستان کا قومی شاعر کہا جاتا ہے قومی شاعر کس کو کہا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے اللہمہ اقوال کو ہی قومی شاعر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کا نیشنل پوئٹ اللہمہ اقوال کی کسی ایک انگریزی تصنیف کا نام بتائیں انگریزی تصنیف ان کی تھی The Construction of Religious Thout in Islam The Construction of Religious Thout in Islam ان کی پہلی تصنیف کا نام بتائیں کیا ہے اور کب شائع ہوئی تو ان کی پہلی جو تصنیف تھی وہ تھی اسرار خودی اور 1915 میں شائع ہوئی کب شائع ہوئی 1915 میں شائع ہوئی دوسرا ہے کہ شائر مشرق کسے کہا جاتا ہے شائر مشرق جناب اللہمہ اقبال کو کہا جاتا ہے کنے کہا جاتا ہے اللہمہ اقبال کو کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے کہ ترانہ ہندی کب شائع ہوا ترانہ ہندی کب شائع ہوا یہ ہوا 1905 میں کب ہوا 1905 میں ترانہ ہندی شائع ہوا نیکسٹ ہے ترانہ ہندی کے برعکس ترانہ ہندی کے براغس انہوں نے کون سا ترانہ لکھا تو ترانہ ملی لکھا انہوں نے یہ رہا total 30 question تھے بہت important علامہ اقوال سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے بعد ہم بات کریں گے general knowledge کی چلیں start کرتے ہیں question کی طرف آتے ہیں ہندوستان کا سب سے چھوٹا union علاقہ کون ہے union territory کون ہے سب سے چھوٹا تو وہ کون سا ہے لکش دیپ ہے کون سا ہے لکش دیپ سب سے چھوٹی UT ہے ابھی total 29 صوبہ ہیں اور UT کتنے ہیں نو یوٹی یونین territory ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ارضیاتی تاریخ کے مطابق منطرزہ دیل میں سے کون سا پہار قدیم ہے مطلب جوگرافیکل کہتو جوگرافیکل انڈیکس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو کون سا ہے نیل گری ہے ستپورا رینج ہے وندیانچل ہے یا اراولی ہے اراولی کہتو بہت قدیم زمانے سے ہے یہ بہت پرانا ہے اور اراولی کہاں راجستان صبح میں اس کے بعد آتا ہے ستپورا اور وندیانچل کی پاری ایک وقت کی ہے اس کے بعد آتا ہے نیل گری نیکسٹ کوشن ہے دنیا میں پہلا نیوز پیپر کب شروع ہوا تو پہلا نیوز پیپر چین میں شروع ہوا 700 اسوی میں سٹارٹ ہوا کب ہوا سات سو اسوی میں سٹارٹ ہوتا ہے سن سات سو اسوی میں پہلا پیپر سٹارٹ ہوتا ہے نیکس کوشن ہے نظام شمسی میں سبزہ سیارہ کسے کہایتا ہے پلوٹو وینس یورینس یا مریخ تو یہ یورینس کو کہایتا ہے یورینس کو کیا کہایتا ہے سبزہ سیارہ اور کہتو سرخ سیارہ کسے کہایتا ہے سرخ سیارہ ہم مریخ مارس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مارس کو کہتے ہیں نیکس کوشن ہے مہما مہمایان بودھ اور مہایان بودھ جو ہے مہایان مہایان بودھ کے تبلیغ کے لیے زبان اختیار کیا ہے مطلب تبلیغ کے لیے انہوں نے جب کہتو پریش دے رہے تھے کہتو انہوں نے جب پہلا پریش دیا تھا تو وہ کونسی زبان میں تھی کونسی زبان میں انہوں نے یوز کیا تھا پالی براہمی سنسکرٹ پراکرتک تو انہوں نے پالی زبان میں تبلیغ کیا تھا پالی زبان میں پراکرتک کن کی تھی یہ جین مہاویر جین کی تھی کس کی تھی جین کی تھی مہاویر جین کی ٹھیک ہے نیکس کوشن کی طرف آتے ہیں ہندوستان کے آئین کا کونس آرٹیکل پنچائت راج کے ادارہ کو فراہم کرتا ہے پنچائتی راج کے بارے میں کونس آرٹیکل کہتا ہے 36 39 40 and 48 تو 40 جو آرٹیکل ہے وہ پنچائتی راج کے بارے میں بتاتا ہے پنچائت راج کے بارے میں 40 آرٹیکل یہ کونسی اس میں آتا ہے DPSP میں آتا ہے Directive Principle of State Policy میں یہ کونسے پارٹ میں ہے پارٹ 4 میں ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن کی طرف آتے ہیں آئینے ہند کا حصہ چہارم کے نمٹتا ہے تو یہ کونسا ہے بنیادی حقوق شہریت ریاست کی پالیسی کے ہدایتی اصول یونین ایگزیکیٹیو یہ ہوتا ہے ریاست کے پالیسی ہدایتی اصول یہ ہوتا ہے پارٹ 4 میں جسے ہم DPSP کہتے ہیں Directive Principle of State Policy آپ کو پہلے بتایا ہے دوسرا آتا ہے شہریت سٹیزنشپ ناغرکتہ پارٹ 2 میں اور بنیادی حقوق جو آتا ہے فنڈمنٹل رائٹس مولی کا دیار پارٹ 3 میں اور یونین ایگزیکیٹیو جو آتا ہے وہ پارٹ 5 میں آتا ہے کس میں آتا ہے چینی سے یا ہنسنگ نے کس یونیورسٹی میں تحرم حاصل کی تو کس یونیورسٹی میں نالندہ یونیورسٹی میں ہنسنگ نے کہتا ہے علم حاصل کی تحرم حاصل کی اور ہنسنگ کس کے دروار میں آتا ہے ہرشو کردن کے وقت میں آتا ہے ٹھیک گنیسٹ ہے یہ رہا ہمارا ٹوٹل ویڈیو آپ اگر ابھی بھی نہ ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کرلو اور بیل آئیکن دبائیں کیسا لگا ہمارے ویڈیو کمنٹ شیکشن میں لکھ کر بتائیں زیادہ زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز میں آئیے شیئر کریں پھر ملتے ہیں نیکس سیڈ کے ساتھ thank you so much